جیسے آپ لبیک یا حسین کہہ رہے تھے آج یہاں شام شہیدہ ہے کربلا میں ابیہ و عزت زہرہ کی قسم وہاں شام غریبہ ہے جی بی سی سن رہا تھا پرسوں انہوں نے کہا اس وقت کربلا میں حاجی اسنین صاحب بیٹھے ہوئے ہر سال جاتے ہیں اس وقت کربلا میں ایک کروڑ تیس لاکھ زہرے امام حسین کربلا کی حدود میں ہے اکبر کی جاگیر میں ہے جو چار مربع میل کے اندر ہے خدا کی قسم بسرے سے یہاں میں نے دیکھا سات محرم کو نیاز بیک ٹھوکر سے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان بچیاں ننگے پاؤں بی بی پاک جا رہی ہے ایک مستور سے میں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہی ہیں کیوں جا رہی ہے کہا انکل آپ کو پتہ نہیں بسرے سے مومن سات محرم کو چلتے ہیں اور کربلا میں اس وقت پہنچتے ہیں جب حسین کی شہادت کا وقت ہوتا ہے اور یہی کلمات کہتے ہوئے آتے ہیں لبیک یا حسین خدا کی قسم آج شاہ میں شہیدہ ہے شیعو قسمت کا پتہ کوئی نہیں فانی جہان ہے جتنا رو سکتے ہو شبیر کے غم میں رو لو اور میں گناہگار سید جو بطول کے مزار کا مجاور رہا ہوں اتنی دیر قبلہ صاحب شاہد ہیں میں آپ پورے ملک کو پوری ازاداری کو زامن آہو کے حوالے کرتا ہوں امام زامن کے حوالے کرتا ہوں امام زمانہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے ملتمش ہوں درخواست گزار ہوں خطیب عالم اسلام الحاج خطیب الاس گلفام حسین حاشمی صاحب سے کہ ورونہ کفروز ممبر ہوں اور شام شہیدہ کی شب کے مازوں سے آپ حضرات سے خطاب فرمائے سرکار علامہ گلفام حاشمی صاحب بند کرو بند کرو نعرہ بند کرو چپ کرو بے تکے نعرہ نہ لگایا کرو حضرات محترام شام شہیدہ کی رات ہے جسے رونا نہیں نہ آتا حسین کی ماں بڑی لجپال ہے حسین کی ماں بڑی لجپال ہے خدا کی قسم مسلمانوں نے تو خالی لٹا دیا ہے نا بی بی لیکن آپ خیرات مانگیں کہیں بی بی تیرے حسین کو رونا چاہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ ہمیں دو آنسو خیرات میں دے دو آپ کو پتا ہے جب میں اتنے سالوں سے علامہ صاحب کو ممبر دے دیتا ہوں یہ پنجابی کی چار لائنیں جناب نصار بابا کی پڑھتا رہتا ہوں تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری ویری کل زمانہ ہے تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے اے آخری رات اے آخری رات مسافر دی کل حورے کی ہو جانا ہے تے آج رات نوراج راج کے تک لو آج رات نوراج راج کے تک لو زہرادہ ویڑا وس جا جائے آج رات نوراج راج کے تک لو زہرادہ ویڑا وس جائے بس تھوڑی دیر بہار آنے بس تھوڑی دیر بہار آنے اے نا فجرے لٹیا جانا ہے دیر تکویز آج 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 سون تکویز مجرے آج 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 السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحلاع کے والبریع وعالم الجہر والخفیات وَبِيَدْهِ مَلَقُوتُ الْعَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمِّيِّ الْقَرَشِي الْحَاشْمِيَلْ اب تہی المکی المدنی المبوس علل عرب والعجمع بالکاسم محمد وعلیٰ علیہ السلام وعلا علیہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین اراؤشدین المہدی اما بعد فقط کال اللہ تبارکہ و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق ان مسلہ ایسا انداللہ کا مسلہ آدم صلاوہ سب سے پہلے میں تمام حاضرین سامعین مسلمین مسلمات مومنین مومنات جس قدر امام بارگاہ کے گلشن زہرہ کے اندر تشریف فرما ہے یا باہر روڈ پر بیٹھ کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اپنے اپنے مقام پر پرسہ پیش کر رہے ہیں سب کے میں لیے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین اسی ذکر کے تفیل اور اسی ذکر کے وسیلے سے ہر ایک کی شریف تمنا کو آرزو کو دعا کو قبول فرمائے کافی حضرات کی دعاوں کے لیے کہا جاتا ہے لیکن فردن فردن نام لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو رب العالمین اسی گھرانے کے شہدہ کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرم جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ عطا فرمائے اسی طرح جو اپنے اپنے گھرانوں کے افراد وفات پا گئے ہیں اللہ ان سب کے درجات بلنگ کرے محترم مکرم بھائی شاکر شاہ صاحب کی والدہ کے متعلق دعا ہے اہلیہ کے متعلق دعا ہے خلا کے عالم ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے اور اسی طرح امام بارگاہ کے بانی بھائی زفر حسرین اسغر حسرین باقی برادرز کی والدہ بیمار ہیں الہاج اشفاق حسین جعفری مرہوم کی اہلیہ بیمار ہیں ہمشیرہ بیمار ہیں محترم بھائی قلب حسن بیمار ہیں باقی جتنے بیمار ہیں الہاج حیدر علی مرزا صاحب بیمار ہیں خدا سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور بالخصوص پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی انتظامیہ انتظامات کر رہی ہے حلہ کے عالم امن و امان کو قائم و دائم رکھے اور خطہ پنجاب میں ہماری حکومت پنجاب میں جو حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی ہماری پولیس اور افسرانِ بالا اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں حلہ کے عالم ہم سب کو اس داشتگردی کے خلاف کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور جس قدر ہماری پاک آرمی کے فولات دل نوجوان اور ہماری پولیس کے فرشناس شیر دل افراد داشتگردی کے مقابلہ میں جام شہادت اپنے اپنے مقام پر پی چکے ہیں حلہ کے عالم ان سب کے درجات اور ملتِ جعفریہ کے تمام تر شہادہ کے درجات کو بلند فرمائے محترم مکرم ہمارے اسٹیش شیکٹری جناب سید سجاد حسین بخاری شاہ صاحب جس خلوصِ دل کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں حلہ کے عالم ان کو بھائی سید علی رضا شاہ صاحب کو سید بشارت صاحب کو اور باقی جس قدر احباب ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے اور وارثِ امن کے سائے میں رہنے کے لیے اللہ ہماری توفیقات کو قائم و دائم رکھے عزیزی جعفر حسین باقی احباب جن کی میرے ذمہ دعائیں ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو بھائی اوپل صاحب سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے باوازِ بلند صلاح آج کی شبِ آشور کے حوالے سے چند ایک کلمات جن کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم مل کر سیدہ کی بارگاہ میں مظلومِ قربلا کا پرسہ پیش کریں گے آج کی گفتگو میں مجھے صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق آیتِ مباحلہ کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حسنین شریفین کریمین امامین اللہ کے فیصلے کے مطابق فرزندانِ علی و بطول ہونے کے باوجود فرزندانِ رسول ہیں درود پڑھئے گا سلاوہ مسلسل یقم محرم سے لے کر کل کی تقریر تک انہی پہلووں کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ الہی فیصلوں کے مطابق فرزندانِ علی و بطول رسول کائنات کے فرزند کہلوائے اور ان سے جو سلسلہ اولاد آگے بڑھا ہے اور تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا وہی اولاد ان کی اولاد رسول کہلوار رہی ہے اب یہاں پر کچھ احباب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب ہر باب کی نسل اس کی اولادِ نرینہ سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہاں آ کر یہ قلیہ قائدہ تبدیل کیوں ہو گیا تو گزاری یہ ہے یہ سوال آج صفاتِ ذہن میں نہیں اُبھر رہا بلکہ ہر دور میں یہ سوال ہوتا رہا ہے حتیٰ کہ حجاج بن یوسف ملعون کے زمانے میں اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ایسا علی کا شیعہ ڈھونکر دربار میں لے آؤ جسے آج میں اپنے سوال سے لا جواب کرتے ہوئے اسے رسوا کر سکوں تاکہ میرے دل کو اور میرے دماغ کو اس کی رسوائی کے سبب سکون حاصل ہو سکے اس کے درباریوں میں سے ایک درباری نے کہا ہاں ایک بزرگ منہنی بڑا سا شخص ہے جسے یایہ خورہ سانی کہتے ہیں وہ دروازہ علی کا اور بارگاہ اولاد رسول کا اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے اور شیعہ کہلوانے پر فخر کرتا ہے بجائے تیرے روب دب دبا سے ڈرنے کے وہ علی اعلان اپنے آپ کو شیعہ محمد اور آل محمد کہلواتا ہے کہتے ہیں جاؤ اسے لے آؤ پابند زنجیر کر کے جناب یحیی خورہ سانی کو اس کے دربار میں لے آئے اس نے بے نیام تلوار یحیی کے سامنے رکھی اور رکھ کر کہا یحیی میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حسنین فرزندان رسول ہے کیا یہ سچ ہے تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ حسنین اولاد رسول ہیں فرزندان رسول ہیں کیا یہ سچ ہے جناب یحیی نے جھکی ہوئی کمر کو حمیدہ کمر کو سیدھا کیا اور شیرانہ انداز میں دشمن کے دربار میں گرج کر کہا کہ صرف میں اپنے عقیدے کی حد تک محدود نہیں بلکہ میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں فقط اس حد تک میں محدود نہیں ہوں کہ میں خود ان کو اولاد رسول مانتا ہوں بلکہ میں تو اس کا مبلغ ہوں میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں حقیقتیں نہیں ہیں ان کے صفات ذہن پر حقیقت نقش ہو سکے یہ دیکھ کر کہتا ہے تمہارے پاس قرآن کے اعتبار سے دلیل کیا ہے کہ حسنین فرزندان رسول ہیں ہمیشہ اولاد کا سلسلہ اولاد نرینہ سے جاری ہوتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی قرآن کی دلیل ہے تو بیان کرو اور اگر نہیں ہے تو میں ابھی تمہارا سر بھرے دربار میں تن سے اڑا دوں گا آپ نے ایک بار دیکھا حجاج کی طرف زیر لب مسکر آئے اور مسکر آکر آسمان کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا میرے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرو کہ جو آل محمد کا نام نہیں سننا چاہتا وہ میری زبان سے قصیدہ سننا چاہتا اہد اچھا بیٹا اچھا جی اچھا کیا کون بیمار والدہ بیمار والدہ اچھا بیٹا اچھا اسی نعرے کی گون یا ہاں پڑ دو اللہ اللہ سلام ہوا آم خودکش ہمیں سرے آم کرو خودکش ہمیں سرے آم کرو تم چتنا قتل آم کرو یہ سکر حسین کیسے رکھ جائے ہوتی ہے کیا آپ علی کی امت کے لئین وں چھپ چھپ کر تم تم کتنے ماتنی مار ہوگے گھر گھر ماتنی جنب لیں گے ہوتی ہے نایت علی بھی مومنی کا بھوم بہتر بھی تم رکھے ہو دعا جنت کا تیرے باپ کی یہ جازی ہے چاہیر ہے جنت علی بھی بولا بولا سونا صحیح سردار کالاندر آسمان کی طرف رکھ کر کے جنابِ یحیٰ خورسانی نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یا رب العالمین کس قدر مقام شکر ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ جو حجاج علی کا آلِ رسول کا اولادِ نبوی کا نام سننا گوارہ نہیں کرتا آج وہ خود بھرے دربار میں مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ان کی شان کا وہ قصیدہ پڑھوں جو تُو نے پڑھا ہے ہوا ارادہ کیا کہ میں قرآن کی آیت کی تلاوت کروں اس نے فوراں یحیٰ نے آپ کو روک دیا روک کر یحیٰ کو روکا حجاج نے روک کر کا حجاج کہتا ہے یحیٰ سے کہ سنو تم نے اگر حسنین کو فرزندانِ رسول قرآن سے ثابت کرنا ہے تو آیتِ مباحلہ نہ پڑھنا توجہ فرمائی آپ یعنی آیتِ مباحلہ نہ پڑھنا حجاج مزاج شروع سے ذکرِ مباحلہ سننا گوارہ نہیں کرتے یہ آیت وقتی طور پر حسنین کو نصارہ کے مقابلہ میں بیٹا ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی لہٰذا اس آیت کو باعتمارِ دلیل میں تسلیم نہیں کروں گا اگر اور کوئی آیت دلیل میں پیش کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے پیش کرو جنابِ یحییٰ نے بسم اللہ کی تلاوت کے بعد ان آیات کو پڑھنا شروع کیا وَا بَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَا يَاقُوبَ قُلْنَنْ حَدَيْنَا وَنُوْحَنْ حَدَيْنَا مِنْ قَبْل وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَعُوُدَ وَسُلِمَانَا وَعَيُّوَ وَيُوسُفَ وَمُوسَ وَحَارُونَ وَقَزَالِقَ نَجْزِلْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيسَ وَإِلْيَاسَ وَكُلُّقْ مِنَسْوَالِحِينَ یہ آیات پڑھ کر جنابِ یحییٰ نے حجاج کی طرف دیکھ کر للکارتے ہوئے کہا حجاج ان آیات میں جن نبیوں کا ذکر نام لے کر اللہ نے کیا ہے یہ کس کی اولاد ہیں وَا سَبْ وَا اگر ذہنوں میں ذکر ہوتا تو آپ خاموش نہ رہ دیں حجاج ان آیات میں اللہ نے انبیاء کے نام لے کر جن کا ذکر کیا ہے یہ سارے نبی کس کی اولاد ہیں دیکھ کر کہتے ہیں شروع میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے حضرت ابراہیم کی طرف یعنی اللہ ابراہیم کے لئے فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو یہ 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 اولاد بخشی ابھی بھی آپ انتظار میں بیٹھے ہیں ہم نے ابراہیم کو یہ یہ اولاد بخشی کہا تو ابراہیم ان سب کا کیا بنا باپ تو یہ اولاد کس کی ہیں کہا ابراہیم کی کہا اچھا داود سلیمان ایوب سارے اولاد ہیں ابراہیم کی ان میں عیسیٰ کا ذکر ہے یا نہیں ہے واہ 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 ساہ واہ یہ نہیں بیٹا خاموش رو بیٹا خاموش رو پڑھنے تو خاموش رو ملک نعرہ حیدر درود پڑھئے گا سلاوات نی صاحب اس انداد میں درود کی آواز بلند ہو پتا چلے آپ درود پڑھ رہے ہیں سلاوات داودا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسا و حارونا و قدالکا نجل موسینینا و زکریہ و یایا آگے کیا ہے جی و عیسیٰ عیسیٰ پہ آکے جناب یہیٰ ربے کہا اب بتا عیسیٰ کس کا بیٹا ہے واہ 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 بھائیو عزیزو بزرگو میرے بیٹو اپنے ماحول میں بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کرنا یہ اور بات ہے آل محمد کے دشمنوں میں کھڑے ہو کر آل محمد کا قصیدہ پڑھنا حید جیتے رہو میرا بیٹا سلامتی و عاشق فرابی بیٹے کے لیے دعا مانگیں خدا اس کی زبان کو اور تاثیر عطا فرمائیں میرے بیٹے کاریل عدیتہ صاحب کے لیے دعا مانگیں کہ یہ جس طرح تبلیغ دین کر رہے ہیں اللہ ان کو اور توفیقات میں اضافہ فرمائے تو اپنوں میں بیٹھ کر آل محمد کا ذکر کرنا یہ اور بات ہے حجات جیسے ظالم ترین انسان کے دربار میں کھڑے ہو کر حسنین کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھنا فرمایا بتا یہ عیسیٰ جو ہے یہ کس کا بیٹا ہے اس کے موں سے جلدی سے نکلا آئیے شاہ صاحب تشریف لائیں درود پڑھئے سلاوات اس کے موں سے فوراں نکلا یہ بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے جب اس نے کہا یہ بھی یہ بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے تو جناب یحییٰ نے اسی وقت پوچھا کہ یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے جب تو خود تسلیم کر رہا ہے تو پھر بتا بھئی ذرا بچوں کو خاموش رکھیں یہ بتا کہ پھر اس کا عیسیٰ کا باپ کون ہے یعنی یہ ہے فکریں ہمارے ہیں عربی کتب شاہ جی یہ فکریں ہیں تاریخ میں کہ حجات کہتا ہے یحییٰ کا یہ جواب سن کر کہ اس کا باپ کون ہے عیسیٰ کا میرے ذہن میں آیا کہ آج تک میں نے یہ آیت پڑھی گئی تھی زمین و آسمان نگاہوں کے سامنے بھوم گئے اپنے آپ نے شرمندہ ہوا کہتا ہے عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں ہے کیونکہ جو کہہ دے عیسیٰ کا فلاں باپ ہے اس کا اپنا باپ نہیں ہے عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں ہے عیسیٰ اپنی ماں مریم کے وسیلے سے اپنی ماں مریم کے واسطے سے جنابِ ابراہیم کا بیٹا کہلوا رہا ہے تو اب جنابِ یحییٰ نے بھرے تربار میں پکار کر کہا کہ حجاج اور حجاج کے ہماریوں ساتھیوں درباریوں اب مجھے جواب دو کہ جب عیسیٰ اپنی ماں کے وسیلے سے جبکہ ابراہیم اور بی بی مریم کے درمیان کافی فاصلہ ہے تو اتنے فاصلے کے باوجود جب مریم کا بیٹا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا کہلوا سکتا ہے تو پھر حسنین اور حسنین کی مار محمد کے درمیان فاصلہ ہے ہی نہیں جیتے رہو بیٹا حید علی حید علی حید علی حید علی حید علی دے دوں ایک فکرہ دے دوں ماشاءاللہ سلامتی ہو اب میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں ایک فکرہ دے رہا ہوں ایسے درباری لوگ آرام سے فکرہ دیتا ہوں ایسے درباری لوگ پھر فکرہ دیتا ہوں ایسے درباری لوگ ہمیشہ فاصلہ مانتے ہیں بلا فاصل نہیں مانتے ہیں علی سلامت وا جی وا سلامت رہے اور اسی نعرے کی گونج میں مولا آپ کی مشکلات کو حل کریں بابا دے بلند سلاوہ جہاں جہاں فاصلہ ہے وہاں تسلیم کرتے ہو کہ عیسی حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے اور جہاں فاصلہ کا تصور ہی نہیں ہے وہاں یہ کہتے ہو کہ حسنین فرزندانِ رسول کیسے ہو سکتے ہیں واقعہ یہاں پر اس طرح ختم ہوتا ہے کہ یہ دیناروں کی تھیلیاں اٹھا کر جنابِ یحیٰ کے سپرد کرتا ہے کہتا ہے بیٹھا تو اس لیے تھا کہ آج تمہارا سر تن سے اُڑا ہوں گا لیکن تم نے ایسی محکم دلیل پیش کی ہے قرآن سے جس کو میں رد نہیں کر سکتا بھئی شیعہ تو ہمیشہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں آہا تو تم نے ایسی محکم دلیل دی ہے قرآن سے جس کو میں رد نہیں کر سکتا یہ تمہارے دلیل پر جستہ دینے پر یہ میں دینار کی تھیلیاں تمہارے سپرد کر رہا ہوں اب آگے جو واقع ہے وہ یہ ہے دونوں دینار کی تھیلیاں سبال کر حجاج کے سامنے دربار کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا لوگو حسنین کو اولاد رسول مانتے جاؤ یہ دینار لیتے جاؤ نہیں نہیں تھگا تھگا نہ رہا نہیں چاہیے حسنین 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 على حکم حسنین 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 سبال کر حسنین جیتے رہیں گی سلامت رہیں تمام یقب محرم سے لے کر اس وقت تک میں اس موضوع پہ تقریر کرتا رہا ہوں میرا خیال یہ تھا کہ مباحلہ سے گزر کر انشاءاللہ میں آیت تطہیر تک پہنچ سکوں گا لیکن ابھی تو میں میدان مباحلہ میں ہی نہیں پہنچا تو میں ایک فکرہ دے رہا ہوں جس کے لیے آپ نے ہر روز ہر شب میری تقریر کے چند ٹوٹے پھوٹے کلباز سماد فرما کر حوصلہ ضائع فرمائیے اس فکرے پر میں پوری توجہ چاہتا ہوں جناب یحییٰ کے اس آیت کو پڑھنے سے دلیل بنانے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہی زیلیے کیا تھا کہ حسنین محمد کے بیٹے سلامت رہے ہیں آباد رہے ہیں جی میں فکرہ پھر ادا کر رہا ہوں پانی دوالی ہوگا بڑی مہربانی دی بڑی مہربانی حضور یعنی اللہ نے جناب عیسیٰ کو جو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا ہے اس کی جو علت ہے یعنی جو سبب ہے جو وجہ ہے وہ یہی ہے تاکہ حسنین کو اولاد رسول منگوایا جا سکے اسی لئے اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس عالم میں بھیجا تو حسنین وہ فردندان رسول ہیں کہ اللہ ناز کرتا ہے محمد پر محمد ناز کرتا ہے حسنین پر سنیں گے آپ کتنے خوش رسیب ہیں آپ کتنے با مقدر ہیں سناتا جاؤں رسول کی حدیث کتاب کا نام ہے ابن ماجع جو تاریخدان ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے بڑے بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ چھے کتابوں میں سے ایک ہے جسے صحیح مانا جاتا ہے جن کتابوں کو ان میں سے یہ ایک ہے ابن ماجع اس میں رسول کا یہ فرمان موجود ہے من احب الحسنان وَلْحُسَيْنَا فَقَدْ اَحَبَّنِي جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ میرا فیصلہ سن لیں وہ حسن حسین سے محبت نہیں رکھتا احب بانی بلکہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اللہ اکبر کیا مقامِ عظمتِ حسنین ہے کہ رسول کی محبت کے دعوے دار کے لیے دلیل پیش کرنی پڑے گی میں چاہتا بھی نہیں کہ فضائل زیادہ پڑھوں جب آپ چپ کر جاتے ہیں تو پھر مجھے رکنا بھی پڑتا ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے مجھے رسول سے محبت ہے آج کا ہے یا کل کا ہے یا کل کا ہوگا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول کا عاشق ہوں میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو اسے دلیل پیش کرنی پڑے گی دلیل چاہے من احب الحسنہ والحسینہ فَقَدْ اَحَبَّنِي جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تو ماننا پڑے گا عاشقِ رسول وہی ہوگا جو قلبی حسینی تھا آج بھی بدونی فَقَدْ اَحَبَّنِي 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 اپنی دعوی کی کبولیت کے لئے خلطر مرد او علیہ کی آجت خد جانے کے لئے میرے خلالے کا بلند تلیس واغتے کے حسنانی آنکھانی 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 آن کتاب کا نام ہے کندل امال یہ بھی ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے بڑی مشہور کتاب ہے اس میں رسول کا یہ فرمان ہے من احبالحسن والحسین احبابتو ہو نہیں ذرا سمجھیں میں نے کیا پڑھایا ہے پہلی حدیث میں ہے جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اب دوسری حدیث کیا ہے من احبالحسن والحسین احبابتو ہو کتنے بہمقدر ہیں آپ سب رسول فرماتے ہیں جس نے حسن سے اور حسین سے محبت کی میں خود اس سے واہ جی واہ ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا مقدر اور کیا ہوگا کہ اللہ رسول سے خیدر بچوں درہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر مقدر اور کیا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں رسول کہتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے من احبالحسن والحسین احبابت ہوں جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں خود اس سے محبت کرتا ہوں یہ کہنا کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں یہ الگ بات ہے رسول کا یہ فرمانا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ الگ مقام ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں صرف میں کرتا ہوں نہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے واہ جی واہ ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں ذرا لے لیجئے گا تاکہ میں بس فکرے میں ہی فکرہ کہہ دوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے معلوم ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کے لئے اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لگا لے یار جلدی جلدی نارا لگانا بس ہے دریش آباز میرا بیٹا جلدی جلدی ہم کالی کے عشق میں انسان بندے ہیں کیسے کمپر نیسان سلمہ یہ دوسر یہ دوسر یہ دوسر علی کس کو بھی ملا ہے بھراست میں کوئی انسان کیا بنے ابو سفیان میں بس ختم نہیں پڑے آج بھی دھنٹے میں ختم جا رہا ہوں ہے جسی دیت چہرے خدر لیے اور تال پان بندے کم پر خونہ سکی سردہ کل اندر تو من حبر حسنہ والہ حسینہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں خود اس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے رب اکبر کی قسم میں قند الامال میں حدیث جو مکمل ہے میرے بھائی اللہ مریاد جعفری صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ کتاب موجود ہے پتہ نہیں ترجمائی انہوں نے کیا یا نہیں کیا مجھے پتہ نہیں ہے اہل سنت کی کتاب ہے شاید ترجمہ نہ کیا ہو اگلے فکر یہ ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّتَ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اپنا اپنا دیل تٹھولو اگر حسینی ہو تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں یہاں بھی جنتی ہو سلامت رہے آباد رہے درود پڑھئے گا سلام پھر رسول پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا یہ رسول کی حدیث ہے وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا اَوْبَغَا عَلَيْهِمَا جس نے حسن اور حسین سے گوز رکھا یا ان کے خلاف بغاوت کی نہیں میں رک گیا نہیں رک گیا چالیس پچاس ہزار کا اجتماع جو اندر اور باہر بیٹھا ہوا ہے گلفان فکرہ دے رہا ہے توجہ چاہتا ہوں آپ اللہ آپ سب کو میری ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو اللہ سب کو سلام کی دے رسول کی حدیث کیا ہے کندل مال میں ہے مَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِينَ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا عَبْغَا عَلَيْهِمَا جس نے ان سے بغاوت کی معلوم ہوا باغی جب بھی ہوگا یہ نہیں ہوں گے باغی جو بھی ہوگا وہ یہ نہیں ہوں گے بلکہ باغی کون ہوگا جو حسین اور حسن سے ٹکرائے گا خاص ذکر سے ٹکرائے خاصات سے ٹکرائے جو میں ٹکرائے جو میں ٹکرہ رہا ہے وہ کل کا باغی تھا یکہ عَالی عَالی آئی عَالی شابس بیٹا شابس شابہ جیتے رہو جو وقت بہت کم ہے اور یہ بات چل پڑی ہے اس لیے میں دے رہا ہوں وَمَنْ عَبْغَضَهُمَا عَبْغَضَنِ جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا وَمَنْ عَبْغَضَنِ عَبْغَضَ اللَّهُ جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا جس نے اللہ کو غضبناک کیا وَأَدْخَلَهُ النَّارَةُ اللہ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے تو پتہ چل گیا صادق اسدق رسول کی دبان سے معلوم ہو گیا صاحب وما یمتگوان الحوا کے فرمان سے فیصلہ مل گیا ناتِ قرآن سے کہ جو بھی حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے جہنم میں بھیجے گا تو جو خود جنت ہی نہیں ہو سکتا وہ تیرے نزدیک رضی اللہ کیسے ہو حسین سے بغض رکھتا ہے 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 جبہ شام پوچھے بین راز پوچھے میرے ساتھ مل کے نرے قرآن سے آتیج سے تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ شبیل و شبر حسین و حسن رسول کے بیٹے ہیں تو جب یہ ثابت ہو گیا رسول کے بیٹے ہیں تو جو بھی ان میں سے کسی ایک کا قاتل ہے ماننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب کے پوتوں کا قاتل نہیں ہاں علی و بطول کے صرف بیٹوں کا قاتل نہیں بلکہ حقیقتاً وہ خود رسول کے بیٹوں کا قاتل ہے زندگی ہو صحت ہو ہمارے بخاری صاحب کی میرے تو خیر بہت پرانے محسن ہیں جب یہ سعودی عرب مدینہ میں تھے تو والد بزرگوار مرہوم و مغفور جب حش سے واپس آئے تو ان کے احسانات کا ذکر میرے سامنے فرما کر مجھے درس دے گئے ہیں کہ ان کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کرنا تو انہوں نے جو ربائی پڑھی ہے اور ہر سال پڑھتے ہیں رونے کے لیے وہ کافی ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا حسین سلامت رہو آباد آج کی شب بطول جنت البقی میں نہیں ہے ایک ایک امام بھارگاہ میں جا کر مومنات کی سب میں پہنچ کر دیکھ رہی ہے کون کون مجھے میرے غریب کا پرسہ دیتا ہے جی جی میں پھر آج کر سبحان اللہ میں ابھی بیٹا میں ابھی آج کرتا ہوں سلامتی ہو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا حسین دیکھ رہا ہے نماز کا وقت قریب ہے مرتجس کی باگ موڑی اسی حالت میں خیمے کے دروازے پر آیا میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے اور ہر جگہ اصول فطر یہی ہے کہ بھائی کو کانٹا بھی چپ جائے تو بہن کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکھتے اور جس کا بھائی پورا خون میں ڈوبا ہوا آج یہ انتظار نہ کرو کہ گلفام صاحب پڑھیں گے اور ہم نے رونا ہے آنکھیں بند کر کے کربلا کا تصور کرو بہنیں دیکھ رہی ہیں بھائی لوٹا جا رہا ہے بڑے حوصلے سے بڑے آرام سے حسین خیمہ گا کے دروازے تک پہنچے پہنچ کر امام نے سلام کرتے ہوئے کہا یا زینبو یا امہ کلسومن یا رقیتو یا سکینتو یا فاطمہ علیہ پنہ من السلام یا زینبو اے ماں کی گوھ سے رونے والی یا امہ کلسوم اے خالی گود رکھنے والی میری بہن یا رکیہ اے پردیس میں سب سے پہلے بیوہ بننے والی جس کا مسلم کوفے میں مارا گئے یا سکینتو اے میرے سینے کا تعوید اے میرے سینے پہ سونے والی اے میری پیاسی اور بوکھی سکینہ یا فاطمہ تو اے دو پہر میں بیوہ بننے والی میری بیٹی فاطمہ سب بیبیوں کے لیے میرا آخری سلام جب حسین نے کہا نا میرا آخری سلام سیدہ زینب زمین پر بیٹھی تھی دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر بی بی کھڑی ہوئی آواز دے کر کہا امہ فضا حسین سے کہہ دے کہ باہر کھڑے ہو کر سلام نہ کر اندر چلا میں تیری سابرہ بہن ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے نا جنہیں رونا نہ آئے آج کی رات دعا مانگے دو آنسو خیرات طلب کر لیں بی بی سے رونے والوں کی شکل ضرور بنا کے بیٹھیں یہ بھی آل محمد کو قبول ہے جب کہانا حسین سے کہے اندر چلا زہر کا لال بسم اللہ پڑھ کر خیمے کے اندر پہنچے جیسے قدم رکھا اب ایمان سے بتاؤ بہنوں کی بیٹیوں کی پرداداروں کی تڑپنے کا کیا عالم ہوگا میں نے گھروں میں دیکھا ہے اگر کسی بہن کا بھائی مر رہا ہو اور بہن کا گھر میں کے گھر سے ذرا دور ہو اور اسے پتہ چلے میرا بھائی آخری سانسوں پر رہے وہ بھرکا نہیں سبھلتی نالین نہیں سبھلتی گھر سے آواز دے کر کہتی ہے بھائی جلدی نہ کرنا واہ بھائی واہ سلامت رہا جلدی نہ کرنا مجھ دکھیاری کو آنے دینا اور جو بہن دیکھ رہی ہو کہ حسین آخری سلام کر رہا ہے سلام کے بعد سیدہ کے لال نے ایک ایک بی بی کو الودائی طور پر رخصت کرنا شروع کیا جب شروع کیا اتنا گریہ بلند ہوا کہ حسین جیسا صابر گریہ سن کر زارو کتار رویا اب ایک فکریں ہیں تاریخ کے کسی سے برداشت نہ ہو مجھے معاف کر دینا میرے بھائی ریاض جعفری صاحب اللامہ نے اس کتاب کا ترجمہ کر دیا ہے جس کا نام ہے سردار کربلا اصل کتاب ہے صحاب رحمت جب بی بی اور بچے مل کر روئے ہیں حسین نے ایک ایک کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا بی بی ہو ابھی تم نے بہت رونا ہے ذرا رونا بند کرو تھوڑی دیر کے بعد کل عبید اما پر رکاب یسو کون اکوم ظالم اپنی سواریوں کے آگے قیدی بنا کر تمہیں دولاتے رہیں گے چاروں طرف کو ہے امہ ماتم بپا ہوا ایک ایک بی بی کو وسیعت کرنے کے بعد حسین فرماتے ہیں بہن زینب بہن کلسوم امہ رباب امہ لیلہ سکینہ کبرا امہ فضا جی حسین حق آؤ میرے ساتھ تمام بی بیاں کہتی ہیں حسین کہاں جانا ہے میدان میں فرمایا نہیں میرے ساتھ سجاد کے خیمے میں زہر کا لال تمام لٹی پھٹی سیدانیوں کو لے کر بیمار کے خیمے میں آئے جو خیمہ گاہ دیکھا ہے ہو ان کی آنکھوں کے سامنے نقشہ موجود ہے جب خیمہ گاہ میں پہنچے سجاد کے سیرانے پہنچے دو زانو ہو کر امام بیٹھ گئے سجاد کی دونوں آنکھیں بند ہیں بخار کا زور ہے امام نے بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں سجاد سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری برزی آج کے بعد غریب بابا ملنے نہیں آئے گا رو لو رو لو دے دو سیدوں کو پرز اور میرا لال آنکھیں کھول نہ کھول تیری برزی آج کے بعد مظلوم بابا تجھے ملنے نہیں آئے گا اتنا سننا تھا سجاد کی آنکھیں کھولی بابا کو سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے دیکھا سجاد طلب کر کہتے ہیں بابا جان غسل تو پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا فرماتے ہیں میرا لال جس کا کوئی وارث نہ رہے دشمن یہی سلوک کرتے ہیں گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہانے والوں جب حسین نے کہا نا جس کا کوئی نہ رہے تو سجاد نے اکبر کا نام نہیں لیا قاسم کا نام نہیں لیا کسی اور کا نام نہیں لیا طلب کر کہا بابا اینہ اینہ انبی اللہ بابا بس بیٹا بس بیٹا بس بیٹا بہت جاؤ بس بیٹا بس بیٹا بیٹا پکڑ لو پکڑ لو نہیں پرداش ہو رہا پکڑ لو پڑھنے دو ذرا مجھے پڑھنے دو مولا تمہیں سلامتی دے نہیں نہیں کیوں جلدی کر رہے ہوں کس نے کہا ہے بان کرو اسے بان کر دو اسے جناب سارے اسکر چودری بن جاتے جناب سیدہ سجاد نے جب بابا سے یہ جواب سنا کہ جس کا کوئی نہ رہے بابا نہ ہٹا ہو بھی جب تک میں نہ کہوں بان کرو اسے اسکر بان کر دو جناب سیدہ سجاد کو جب یہ علم ہوا کہ سارے مارے گئے تو ترب کر کہا ہے اے نا اے نا امی اللہ باس بابا میرا چچا پاس کہاں گیا میں نے پڑھنا ہے آدھا گھلٹا پونا گھلٹا مسائب پڑھنا ہے میں نے یہ رونے کے لئے آئے ہیں سیدہ بطول سیدہ جینب سیدہ سکینہ ہم سے فضائد سننے نہیں آتی اپنے مظلوموں کا غم سننے آتی ہے حوصلہ حوصلہ بی بیو ذرا حوصلہ میری ماں بینو ذرا حوصلہ برداش نہیں ہو سکتا ذرا حوصلے سے ماتم کرے کہا بیٹا بادو کٹا کر اب باس ہو گیا جب کہا نا اب باس بادو کٹا کے شہید ہو گیا اب کہاں اکبر کہاں ہے قاسم کہاں ہے ایک ایک تنام لیا کہا بیٹا سارے مارے گئے جب کہا نا سارے مارے گئے جو رونے کوئی بادت سمجھ کر رو رہے ہو میری ماں بینو جب پتا چلا سجاد کو سارے مارے گئے تو آپ سجاد نے کیا کیا سب سے پہلے جھولا دیکھا ہائے حسین ہائے حسین اللہ تمہاری گودیا پر رونک رکھے خدا تمہارے چھولے آباد رکھے ہوسرا ہوسرا ذرا ہوسرا بطول راضی ہو سیدہ ذینب دعا دے سب سے پہلے سجاد نے اسگر کا جھولا دیکھا جھولا خالی نظر آیا پھر ایک ایک بی بی کی گود کو دیکھتے 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 ماں رباب کی گودی پہ نظر رکھ گئی سجاد نے رونا شروع گیا بی بی رباب طلب کے کہہ دیا بی مار رو بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے کیا تلاش کر رہا ہے کہاں ماں جوان کو مارے گئے میرا چھے مہینے کا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین لے لو لے لو سانس لے لو لے لو سانس لے لو میرے بچوں سانس لے لو میرا اسگر کہاں گیا حسین فرماتے ہیں بیٹا وہ بھی مارا گیا جب کہاں نہ مارا گیا کہاں بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے تھے نہیں میرا سجاد میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گیا تھا جب کہاں نہ میں ہاتھوں پہ لے گیا تھا سجاد بستر سے اٹھے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر کہاں بابا جان اب مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی قربان ہونے جاتا ہوں جب اسگر قربان ہو گیا ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن امام کی اجازت سے جا سکتا ہوں مجھے اجازت دیجئے امام رو کر فرماتے ہیں نہیں ہوں میرا لان ذرا میرے قریب آئے سجاد قریب آئے حسین چھکے جھک کر سر چوما سر چوم کر گلہ چوما گردن چومی چوم کر کلائیاں چومی سجاد کا سینہ چوما چوم کر کہاں میرا لان جہاد ہیں دو ایک ہے جہاد اسگر ایک ہے جہاد اکبر تُو نے جہاد اسگر نہیں لڑنا جو ماں کی گودیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں میرا لان تُو نے جہاد اسگر نہیں لڑنا تُو نے جہاد اکبر لڑنا ہے بابا دونوں میں فرق بیٹا تین دن کا بوکھا پیاسا رہ کر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر لڑ کر شہید ہو جانا یہ ہے جہاد اسگر بابا جہاد اکبر بیٹا گلے میں تانک پاؤ میں بیڑیا ہاتھوں میں لوہے گزن جی مائے بہنے پھپیا بغیر چادر کھلے سر شرابی کا تربا پگڑ لو پگڑ لو بیٹے کو پگڑ لو پگڑ لو کوئی مر جائے گا پگڑ لو اسے یار بڑے خوش نصیب آپ بھی میری مائے بہنے بھی مجلس کے بعد آپ کو پانی بھی مل جاتا ہے تھنڈا مشروب بھی مل جاتا ہے تسلی دینے والے بھی مل جاتے ہیں مائے بہنے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے پانی بوتروں میں بھر کے لاتی ہے ہائے سکینہ جب بار بار کہتی رہی ظالمہ مجھے ایک ہو ہاں 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 جب سجاد کو علم ہو گیا کہ میں نے بازاروں اور درباروں میں جانا ہے پھپیوں کو ماں کو لے کر چیخ ماری غشقہ کے زمین پر گرے اثار امامت حسین سپورٹ کر چکے تھے الودائی سلام کر کے زہرہ کا لال چلا ہے جب حسین خیمدہ سے نکلنے کے لیے دروازے پر رکھے تو آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دو بہن رو کر کہتی ہے حسین کائنات کا سردار ہے مجھے مسافرہ سمجھ کے لباس نہ مان میں بطول کی بیٹی ہوں اگر چاہوں تو جنت سے لباس مانگوا دو کہا نہیں بہن مجھے پرانا لباس لا دو سیدہ پرانا لباس لے آئیں زیبتن فرمانے کے بعد حسین نے جب الودائی سلام کرنا چاہا بی بی رو کر کہتے ہیں حسین اتنی دیر ٹھہر جاؤ میں ماں کی وسیعت پوری کرنوں بہن کیا وسیعت ہے کہا ماں نے وسیعت کی تھی جب حسین الودائی سلام کر کے جانے لگے میری طرف سے اس کے خوش گلے کا پیاسے گلے کا بوسہ ضرور لینا جو اسی گردن پر خنجر چلتا رہے گا حسین جھکے بہن نے جھک کر بوسہ لیا جیسے ہی بوسہ لے چکی اب حسین نے دیکھا دیکھ کر کہتے ہیں بہن بہن اگر ہو سکے تو میں بھی ایک وسیعت پوری کرلوں کہا حسین کیا وسیعت ہے کہا زینب ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے سر سے چادر ہوتا کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر رہیں گے آنکھیں بند کر کے ذرا آپ نے سر سے چادر اتا بی بی نے چادر اتاری سہرہ کا لال جھکتا جھکتا جھک گیا بالوں کا بوسہ لے کر کہا زینب ماں کو گلہ نہ دینا باداروں اور درباروں میں بیٹا مجھے پڑھنے دو پڑھنے دو میرے بچوں جیتے رہو مولا جوانیاں سلامت رکھے میرے چاند مجھے پڑھنے دو مسائب پڑھنے دو رونے والوں عزاداروں ابھی حسین رکے ہی تھے عمر ابن سعید نے حکم دے کر کہا حسین خیمے میں ٹھہر گئے خیمے میں رک گئے اتنے تیر برساؤ کہ زہرہ کا لال خیمے میں ٹھہر نہ سکے میں حوالہ پھر دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے وہی صحابہ رحمت ان ظالموں نے خیمے کے پردوں پر تیر برسائے اب میں لفظ نہیں رکھتا جو میں ترجمانی کروں یہ سامنے پردہ ہے کنات کا کنات کے فورا پیچھے بیٹھی ہیں بی بیاں بچے بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تصور کے لئے کہہ رہا ہوں مولا نہ کرے اگر اس پردے پر تیر برسیں تو جو بی بیاں پردے کے ساتھ بیٹھی ہیں کیا آپ بھی میرے پڑھنے کی ضرورت ہے ان بی بیوں کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا مجھے سکینہ کی یتیمی کی قسم ہے جب تیر برسے کچھ تیر پردے کے پار گئے کوئی بی بی ایسی نہ تھی جو سرخ پسینے میں نہ ڈوبی ہو اب حسین نے کہا الودا الودا الفیران الفیران سکینہ کو سینے سے لگایا ایک ایک بی بی کو الودای سلام کیا میں نے ودا چھوڑ دیا زین پر سوار ہوئے زہرہ کا لال اپنی مقتلگاہ کی طرف بڑھا جیسے میدان میں پہنچے چاروں طرف سے ظالموں نے حسین کو گھیرے میں لیا حضرت علامہ آیت اللہ تنطوری علیہ الرامہ نے لکھا ہے ہمیں کہا ہے اے زاکروں اے وائدوں کبھی مومنوں سے نہ کہا کرو کہ حسین کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہزار ناؤ سو پچاس زخم تھے وہ لکھتے ہیں یہ زخم وہ ہیں جب حسین زین پہ تھا سر سے لے کر ناف تک ایک ہزار ناؤ سو پچاس زخم یہ وہ ہیں جب حسین زین پر تھا فَحَوَيْتَا إِلَى الْعَرْضِ آپ کے بار میں آقا فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم دادے پر جو دورتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پر اترا کئی ساعت حسین ریتے گرم پر رہے جیسے اٹھتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں آخر زہرہ کا لال اٹھا زرعہ بن شریک نے آپ کے دائیں بادو پر تلوار کا وار کیا حسین رک گیا ابھی سملے ہی تھے کہ ایک اور ظالم نے صالح بن وحب مدنی نے تیر حسین کے حلق پہ مارا حسین پھر رکے تیر نکالا ابھی چلے ہی تھے آیوب غنوی نے زہر میں بجا ہوا تیر حسین کی پیشانی میں مارا زہرہ کا لال پھر رکا ابھی رکے ہی تھے ایک اور ظالم نے بائیں بادو پر تلوار کا وار کیا میں پڑھ رہا ہوں جلدی جلدی آپ سن رہے ہیں سوچ کے بتائیں پھینے کہاں تھی پردے دار کہاں تھے زہرہ کا لال لوٹا جا رہا ہے حسین رکے ابھی رکے ہی تھے کہ سنان بن انس ملون نے زہر میں بجا ہوا نیزہ حسین کے سینے میں مارا اور رونے والوں آزاداروں سیدوں غیر سیدوں نیزے کا لگنا تھا انہی کمر کے پار سے نکل گئی اب حسین کھڑا نہ رہ سکا زہرہ کا لال موکے بل زمین پر آیا حالت کیا تھی وَتْتَفَتِسْسَاکُ بِسْسَانْ جس طرح زبا ہونے والا جانوار زمین پر ایڑیا رگڑتا ہے اسی طرح زہرہ کے لال نے زمین پر اپنے پاؤں مارے تھوڑی دیر کے بعد حسین اٹھے کمر میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کر نیزہ نکالا اتنا خون نکلا کہ بطول کے بیٹے کا مو کھل گیا اب کوئی زندہ رہے یا مر جائے میں مسحب پر پردہ نہیں ڈالتا حسین کے مو کا کھلنا تھا بنی دارم کے قبیلے کا ایک تیر امداز جس نے کمان میں تیر رکھا ہوا تھا جیسے حسین کا مو کھولا جن کے مدب میں پیٹنا جائز ہے ہائے حسین ہائے بدلود ہائے غریب ہوسلا ہوسلا ذرا ہوسلا ذرا ہوسلا ذرا ہوسلا بنی دارم کے قبیلے کا ایک ظالم تیر امداز جی ہاتھ نہ جوڑو نہ جوڑو ہاتھ مجھے دو منٹ پڑھ لینے دو مولا تم سب کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے ذرا بہت وقت یاد کرو جب حسین اجر رہا تھا سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی امہ امہ ہائے میرا بابا بس نہیں سن سکتے لے آہ لے آہ ماتا میں حسین ماتا میں غریب ہوسی موسیقی 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 موسیقی